میں یہ کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں اللہ کے سامنے جھکو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی اپنا لو اپنا لو اپنا لو اس سے بڑا پہلے موسن لاؤ پھر اس کے خلاف چلو اس سے بڑا کوئی احسان کرنے والے لاؤ پھر اس کے خلاف چلو اس کی زندگی سے زیادہ روشن کوئی زندگی دکھاؤ پھر اس کے خلاف چلو اس سے بڑا ہمگرد اس سے بڑا مہربان اس سے بڑا رونے والا اس سے بڑا آنسو بہانے والا اس سے بڑا خیرخا اس سے بڑا دردمن اس سے بڑا تڑپنے والا اس سے زیادہ رونے والا مجھے کوئی ماں دکھاؤ کوئی باپ دکھاؤ کوئی مفقر دکھاؤ کوئی دانشور دکھاؤ کوئی مسلح دکھاؤ کوئی حادی دکھاؤ کوئی رہ بر دکھاؤ جو ایسا روئے کہ آسمان والا آنسو پوچھنے کے لئے جبریل بھیجے ہیں ہے چچا کا قاتل کون چچا کون چچا اسدللہ کون چچا حمزہ بن عبد المتعیم کون چچا سردار بن حاشم کون چچا جس سے ایمان لانے پر اسلام کو عزت ملی اور حرم میں پہلی نماز پڑھی گئی کون چچا جس نے بھری محفل میں جا کر ابو جہل کا سر پھار دیا کہ کسی مہمت ہے تو اٹھو کسی آدمی کو جرت نہ ہوئی ابو جہل کا سر پھارنے کے بعد کوئی اٹھتا وہ جری دلیر شاہ سوار وہ اسلام کا بطل جلیل وہ آج اہد کی جنگ میں کیسا شہید ہوا ہے اے ہائے کیا اے ہائے آپ نے واشی سے کہا میرا چچا تو بڑا شیر تھا تیرے ہاتھوں کیسے مارا گیا وہ کہنے گا یا رسول اللہ حمزہ کو تو میں سوتے میں بھی بار نہیں اتنا سکروب تھا مجھے تو یہ کہا گیا تھا علی حمزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہما ان میں سے کوئی ایک قتل کر دے آزاد تو عیمہ بن عدی کو قتل کیا تھا حمزہ رضی اللہ عنہ نے تو مطعم بن عدی نے کہا کہ تو ان تینوں میں سے ایک قتل کر آزاد کہا مجھے پتا تھا آپ تک میں نہیں آسکتا پیرا ہوگا مجھے پتا تھا حمزہ پر میں سوتے میں بھی بار نہیں کر سکتا ہاں میں علی کو قتل کرنے نکلا تھا علی کو لیکن میں نے علی کو کہا میں میں بار کرتا ہوں چھپ کے چھپ کے غفلت کا میں نے دیکھا علی کو اس پہ بار نہیں ہو سکتا تھا چونکہ وہ چاروں طرف اس جیسے تلوار گھومتی تھی ویسے نظر گھومتی تھی وہ غافل نہیں تھے ان کی تلوار کے ساتھ ان کی نظر بھی بھومتی تھی تو میں نے کہا اس پر بھی میرا وار نہیں کل سکتا تو پھر میں حمزہ کی تلاش میں نکلا تو ان کو میں نے دیکھا ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھی اور وہ چاروں طرف سے بے خبر ہو کر آگے بڑھتے جا رہے تھے اور گاجر مولی کی طرح فریش کو کاٹتے جا رہے تھے اور کوئی ان کے قریب آتے ہوئے ان کے قریب آتے ہوئے ہر آدمی گھبراتا تھا تو میں نے دیکھا یہ دونوں طرف سے غافل ہیں ان پہ میرا وار چل جائے گا تو میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا بڑھتے آئے بڑھتے آئے بڑھتے آئے ایک کافر کہہ رہا تھا انہیں باندھ باندھ کے مارو انہیں باندھ باندھ کے مارو تو وہ انہیں کہا میری طرف خط نہ کرنے والی کے بیٹے میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے باندھ کے مارنا وہ کیسے ہٹا یا آگے بڑھے جب یہ آگے بڑھ تو میری زد میں آئے لیکن میرا برچہ اٹھانے سے پہلے پہلے اس نے تیزی سے تلوار کا وار کیا تو اس کی گردن اڑ کے ہو گئی اور ایسے تیزی سے تلوار اس کی گردن کے پار ہو گئی یوں لگا جیسے تلوار کے اوپر خون کا کوئی نشان ہی نہیں لیکن وہ میری زد میں آ گئے میں نے برچہ کو اٹھایا اور نشانہ لگا کہ مارا تو ان کے آنٹوں کو چیرتا ہوا کلیجے کو چیرتا ہوا پار نکل گیا تو انہوں نے مجھے مڑ کے یوں دیکھا جب مجھے یوں دیکھا تو مجھے لگا میری جان نکل جائے گی نور پر ایسا عروب تاریوا لیکن اس کے ساتھ ان کو خون کے الٹی آئی اور وہ گرے اور آوہ آمارہ آوہ آمارہ کی آوازیں آئیں تو میں وہاں سے بھاگ گیا مجھے پتا تھا میرا برچہ وہ ایسے نہیں جاتا پھر اس کے بعد جب وہ شکست ہو گئی تھی اور مسلمہ منجشر ہو گئے تھے پھر ہندہ کا دعو لگا وہ آئی اور اس نے آکے ناک کار دیا کان کار دیئے سینہ چھیر دیا کلیجہ نکال کے چبایا پھر چبایا نہیں گیا پھینک دیا سبحان اللہ اللہ کے نبی کو بتایا گا یا رسول اللہ ہندہ نے حمزہ کا کلیجہ چبایا کہا کیا کہا کیا کہا کیا کہا اس بدن پہ جہنم حرام ہے جس کے اندر حمزہ کے جسم کا کچھ حصہ چلا گیا یہ سبب ہے ہندہ کے ایمان لانے کا وہ ہندہ جو پورے جوبن پرتی کفر میں عہد میں نحنو بناتو تارقی نحنو بناتو تارقی نمشی علن نمارقی والمسکو فی المفارقی والضر فی المخالقی ان تقبلون عانقی اور تدبرون فارقی سراک غیر غامقی یہ شیر پڑ پڑ کے وہ کفار کو ترغیب دے رہی تھی حملے کرو وہی ہندہ وہی ہندہ ہے جس نے کلیجہ شبایا اس کی الٹی اس کو سیدھی پڑ گئی اس کی الٹی اس کو سیدھی پڑ گئی اس کے اندر میں کلیجے کا ایک ٹکڑا گیا یہی ٹکڑا ایمان کا سبب بنا میرے نبی نے فرمایا جس پیٹ میں حمزہ کے جسم کا کچھ حصہ چلا گیا اس پہ آگ حرام ہے جہنم کی مکہ میں ایمان لائیں اور کافرات سے نکل کر صحابیات کا مقام پایا ہے آپ نے کہا حمزہ کی در ہے جنگ ختم ہوئی حمزہ کی در ہے ایک آدم نے آ کر بتایا یہ وہ کھیکر کے نیچے ہیں آپ کھو چل کے ملازہ فرمائیں آ کے دیکھا کلیجہ چھرا ہوا چبایا ہوا سینہ چھرا ہوا ناک کٹا ہوا کان کٹے ہوئے آپ ہچھئیوں کے ساتھ روئے اور پھوٹ پھوٹ کے روئے اور ایسا روئے کہ کبھی ایسا رونا نہیں روئے اللہ نے آسان سے جبریل اتارا کہہ میرے حبیب نہ رو میں نے حمزہ کو عرشوں پہ لکھا ہے حمزہ تو اسد اللہ و اسد رسولہ پھر آپ خاموش ہوئے پھر آپ نے حمزہ پہ ستر دفعہ جنازہ پڑھایا ستر دفعہ ستر دفعہ جنازے آتے تھے پڑھ کے اٹھا دیے جاتے تھے جنازہ پڑھا رہتا تھا ستر مرتبہ نماز جنازہ پڑھی اور پھر جب مدینہ میں تشریف لائے تو آلِ حاشم تو تھے نہیں آلِ رسول تو مہاجر بن کے مدینہ میں نہیں آئے تھے حمزہ تھے علی تھے عقیل تھے بس سارا خاندان تو مکہ میں تھا جب آپ مدینہ میں پہنچے تو گھر گھر سے گلیوں میں سے رونے کی آوازیں آئیں چونکہ ستر میں سے صرف چار ہیں مہاجر شہید ہوئے باقی سارے انسار شہید ہوئے تھے تو گھر گھر سے جب رونی کی آواز آئیں تو میرا نبی پھر رونے لگا کہا امہ حمزہ تو فلا بوا کی علا آئے سب کے رونے والے موجود ہیں میرے چچا پہ رونے والے میرے چچا پہ رونے والے کوئی نہیں ہے یہ باجر ساتھ بن عبادہ نے سنی تو انہوں نے انسار کی عورتوں کو جمع فرمایا کہ جاؤ جا کے اللہ کے نبی کے در پہ بیٹھ کے آنسو بہاؤ تو پورا مجمع ابھی نوحہ نوحہ ابھی حرام نہیں ہوا تھا اسے پہلی کی بات ہے ایک عورتوں کا وفد اللہ کے نبی تو درازے پر آ کر بیٹھ کر انہیں جو چیخ و پکار شروع کی تو آپ نے باہر نکل کے فرمایا کیا ہوا کہا ہم حمزہ پہ رونے آئی ہیں کہ جاؤ چلی جاؤ حمزہ تمہارے رونے سے مستغنی ہو چکا ہے جاؤ چلی جاؤ اپنے گھروں کو چلی جاؤ یہ درد اور یہ غم تھا جس نے اس چچا کو قتل کیا اس پر کیسا درد ہوگا جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے کہا جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے جہاں وحشی ملے قتل کر دیا جائے وحشی بھاگ کے طائف چلا گیا اب جان کے لالے پڑ گئے کسی نے کہا کلمہ پڑھ لے جو کلمہ پڑھ لے اسے کچھ نہیں کہتے ہیں جو کلمہ پڑھ لے اسے کچھ نہیں کہتے ہیں تو وحشی طائف سے چلا مو ایسے چھپایا ہوا اسے جو نبی میں داخل ہوا ہے اللہ کے نبی یوں بیٹھے ہوئے تھے نیچے گردن کر کے کسی سوچ میں تھے تو سامنے آ کر یوں اس سے نقاب کو یوں ہٹایا کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انکا رسول اللہ تو ایک دم آپ یوں اٹھے آپ نے نہیں پہشانا یوں ہوئے یوں ہوئے تو صحابہ اب دم کھڑے ہوئے کہا رسول اللہ وحشی وحش تھک 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 تلوار نیام سے نکلنے کی آوازیں ہر ایک کی تمنہ کہ میں قتل میں سبقت کروں طاب نے کہا دعوہ پیسے ہٹ جاؤ لَاِسْلَامُ رَجُلٍ وَاحَجٍ اَحَبُ عَلَيْهِ مِنْ قَتْلِ اَلْفِ کَافِرِ ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے پھر آپ نے انگلی کا شرح کیا اَوَحْشِينَ انتا تو واشی ہے پھر آپ نے کہا میرا چچا تو شیروں جیسے شیر تھا تیرے ہاتھوں وہ مرہ کیسے گئے پھر اس نے یہ سارا قصہ سنایا جب یہ قصہ سنایا سات سال ہو چکے حیالکہ سات سال تو آپ کی آنکھوں میں پھر آنسوں روان ہو گئے پھر آپ کی داڑی آنسوں سے تر ہو گئی پھر آپ نے کہا ویحَت غیب انی وجہت ویسی میرے سامنے نے بیٹھا کر میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے میرے سامنے نے بیٹھا کر جس کو دیکھنا بھی گوارا نہ تھا اس کو بھی جنت کا وارث بنا دیا یہ وہ نبی ہے یہ وہ رسول ہے جس نے پتھر کھائے دعا دی جس نے دکھ جھیلے